اسرائیلی انتخابات سے ایک رات قبل اسرائیلی وزیر آزم بینیمن نتنی یاہو نے اچانک اپنا رخ بدل دیا وہ پہلے ایک فلسطینی ریاست کے قیام اور اسرائیل کے مسئلے کے حل کے لیے دو قومی حل کی جانب اشارہ کر چکے تھے تاہم پولنگ کے آغاز سے ایک شام پہلے تین مرتبہ وزیر آزم بننے والے نتنی یاہو نے کہا کہ ان کی حکمرانی میں ایک فلسطینی ریاست کا بننا ناممکن ہے جو بھی فلسطینی ریاست کے قیام کی کوشش کرتا ہے یا علاقے سے واپس آنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ دہشتگردوں کو اسرائیل کے خلاف حملہ کرنے کے لیے جگہ دے رہا ہے یہ ایک حقیقت ہے جو گزشتہ کئی برسوں کے دوران سامنے آئی ہے مشرقی یروشم کا مستقبل ان الیکشنز میں ایک اہم معاملہ رہا ہے اور نتن یاہو کی طرف سے فلسطینی ریاست کو مسترد کر کے انہوں نے اپنے دائیں بازو کے ووٹروں کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے جب انہوں نے دسمبر میں قبل از وقت الیکشن کا اعلان کیا تو یہ خیال مقبول تھا کہ جیت انہی کی ہوگی تاہم ان کے فیصلے کا الٹا اثر ہوتا نظر آ رہا ہے گزشتہ ہفتے ہونے والی ایک رائے شماری سے ایک ایسی تصویر سامنے آتی ہے جس میں امکان تھا کہ موتدل اور بائیں بازو کی جانب جھکاؤ رکھنے والی جماعت زائنسٹ یونین کو زیادہ سیٹیں حاصل ہوں گی زائنسٹ یونین کے رہنما یتزک ایٹسوگ اور سی پی لیونی نے نتنی یاہو کی خارجہ پالسی اور ان کے خوف پھیلانے کی حکمت عملی پر تنقید کی زائنسٹ یونین نے لیکود پر یہ بھی الزام آئیت کیا ہے کہ اس کی پالسیوں کی وجہ سے عام اسرائیلیوں کا میار زندگی کم ہوا ہے عام اسرائیلی بس یہ سوچتا ہے کہ میں ایک گھر کیسے خرید ہوں ہم نارمل لوگ ہیں اور بس ایک اچھی زندگی چاہتے ہیں سروے کے مطابق زیادہ تر اسرائیلیوں کے لیے عام معاملات سماجی اور اقتصادی مسائل ہیں جن میں مہنگائی اور معاشی سستروی شامل ہیں